مہاراشر کی سیاست اور اس بار وپکش کے نشانے پر ہیں مہاراشر کے راجپال بھگت سنگھ کوشیاری دراصل بھگت سنگھ کوشیاری نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ اگر مہاراشر سے گجراتیوں اور راجستانیوں کو ہٹا دیا جاتا ہے تو مہاراشر کے پاس کوئی پیسہ نہیں بچے گا اور ممبئی کو بھارت کی فائننسیل کیپٹل نہیں کہا جائے گا راجپال کے اس بیان کے بعد معاملے کو لے کر سیاست گرمانے لگی ہے سوزینہ سانسد سنجھے راؤت نے راجپال کے خلاف موچہ کھول دیا ہے انہوں نے کہا کہ بی جے پی پرائیو جویت مکہ منتری کے ستہ میں آتے ہی مراتھی ویکتی کا اپمان ہو جاتا ہے سنجھے راؤت نے ٹویٹ کیا سی ایم ایکنات سندے کم سے کم راجپال کے نندہ کریں یہ مراتھی مہنتی لوگوں کا اپمان ہے بتا دیں کہ راجپال نے شکروار کو اندھیری میں یہ بیان دیا تھا کارکرم کے دوران راجپال نے مارواری گجراتی سمودائی کی پرشنسہ بھی کی اور کہا کہ وہ جہاں بھی جاتے ہیں اسپتال اسکول بنا کر ویکاس میں یوگدان کرتے ہیں کانگرس نیتا سوچن ساونت نے بھی ویڈیو ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ راجپال کا مراتھی لوگوں کا اپمان کرنا بھیانک ہے وہیں سلسینہ سانسد پریانکا جاتروویدی کی مانے تو مہاراشٹ کے لوگوں کی کڑی محنت کا اپمان کرنے کے لیے راجپال کو دتکال معافی مانگنی چاہیے انہوں نے کہا کہ یہ مہاراشٹر اور مراتھی لوگوں کی کڑی محنت کا اپمان ہے جنہوں نے مہاراشٹر کو دیش کا اگرنی راج بنانے کے لیے دن رات محنت کی تو جب بیان باجی شروع ہوئی تو اس کے بعد اس پر گھماسان شروع ہوا اور اب راجپال کا بیان بھی ایک بار پھر سامنے آیا ہے انہوں نے کہا کہ ان کا تلنا کرنے کا کوئی مطلب نہیں تھا تلنا وہ نہیں کرنا چاہ رہے تھے کیول گجراتی اور راجستانی لوگوں کی پرشنسہ وہ کر رہے تھے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مراتھی لوگوں کو نیچا دکھانے کی کوشش وہاں پر کر رہے تھے چلے اب آپ کو مہاراشٹر کے راجپال بھگت سنگھ کوششویاری کا وہ بیان بھی سنا دیتے ہیں بھاشن کے وہ انس بھی سنا دیتے ہیں جن پر گھماسان مچا ہوا ہے کبھی کبھی میں یہاں لوگوں سے کہتا ہو مہاراشٹر میں کہ بھائی مہاراشٹر میں بھششکر کے گھمبائی کھانے یہاں سے گجراتیوں کو نکال دو اور راجستانیوں کو نکال دو تو تمہارے کوئی پیسے بچے گا ہی نہیں یہ راجدانی جو ہے جو کہہ لاتے ہیں آرثک راجدانی آرثک راجدانی کہہ لائے گی نہیں تو یہ وہ بیان تھا جس پر گھماسان مچا ہوا ہے راجپال کے اس بیان کے بعد سوسینہ سانسد سنجھے راؤت موچھا کھولتے ہوئے نظر آئے صاف طور پر یہ کہا کہ یہ مراتھی لوگوں کا اپمان ہے انہیں تدکال معافی مانگنی چاہیے ایک نات سندے کو بھی گھیرنے کی کوشش کرتے ہوئے سنجھے راؤت نظر آئے اس ویڈیو کو ٹویٹ کرتے ہوئے انہوں نے کئی سارے سوال یہاں پر پوچھے ہیں چلیے ایک ایک کر کے آپ کو وہ ٹویٹ بھی سنجھے راؤت کے دکھا دیتے ہیں تو سنجھے راؤت نے ٹویٹ کیا مہاراست میں بی جے پی پروسکرٹ مکہ منتری کے بیان شورمناخ ہیں سوابیمان اور امیمان کے نام پر بنی شیف سیرہ سے نکلنے والے لوگ تو وہ ٹویٹ آپ کی سکرنگ پر چل رہے ہیں مہاراست میں بی جے پی پروسکرٹ مکہ منتری کے کابز ہوتے ہی اسطانیہ مراتھی اور شدرپتی سیواجی مہاراست نے مہاراست کا اپمان شروع ہو گیا ہے یہ انہوں نے کہا ہے اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ سوابیمان اور امیمان کے نام پر بنی شیف سینا سے نکلنے والے لوگ یہ سن کر بھی چک بیٹے ہیں تو سیم سندے کبھی شیف سینا کا نام نہ لیں راجعپال کا ویروت تو کریں یہ مراتھی مہت کشوں کا اپمان ہے اسی مہاراست نے ہندو تو کے لیے لڑائی لڑی ہے نہ کیول شیف سینا بلکہ ہر کوئی راجعپال کے بیان کی نندہ کرتا ہے مہاراست کے راجعپال کا بیان آہد کرنے والا اور نندنی ہے راجعہ کے لوگوں نے اپنی محنت سے مہاراست بنانے کے لیے پسینہ خون باہایا ہے ایک سو پانچ لوگوں نے بلیدان دیا اور کئی کو جیل ہوئی راجعپال کو اتحاس کی جوانکاری نہیں ہے سویم اکنات چندے اس کی نندہ کریں اور کیندر سے راجعپال کو ہٹانے کی مانگ کریں یہ ساویتری بھائی فولے اور سیواجی کا اپمان ہے اسے بلکل بھی برداس کو نہیں کیا جائے گا تو یہ وہ ٹویٹ ہے جن کو لے کر کے اب مہاراست میں سیاست تیج ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور جب سیاست تیج ہوئی اس کے بعد راجعپال کا بیان بھی سامنے آیا انہوں نے صافتور پر کہا کہ ان کا مقصد کسی کی بھاوناوں کو ٹیس پہنچانے کا نہیں تھا مراتھی لوگوں کو نیچا دکھانے کا ان کا مقصد نہیں تھا چلیے اب بات اتراخنڈ بی جے پی کی بھی کر لیتے ہیں دراصل اتراخنڈ میں بی جے پی کے نئے پردیش ادھیکش کو لے کر اٹکلوں کا سلسلہ لگاتار شروع ہو چکا تھا اور اب بی جے پی کو نیا پردیش ادھیکش اتراخنڈ میں مل گیا ہے اتراخنڈ میں بی جے پی کا پردیش ادھیکش بدلے جانے کی اٹکلوں کے بیچ بی جے پی نے نئے پردیش ادھیکش کے نام کا اعلان کر دیا ہے کہ اندریتو نے بدرنات کے پورو ودھائک مہندر بھٹ کو پردیش ادھیکش بنایا ہے بی جے پی کے پورو ودھائک مہندر بھٹ نے بدوار کو دلی میں پارڈی کے راشتری ادھیکش جے پی نڈا سے ملاقات کی تھی جس کے بعد راج میں نئے پردیش ادرکس بنانے کی اٹکلیں لگائی جا رہی تھی اس سے پہلے بی جے پی پردیش ادرکس کی کمان مدن کاؤشک کے ہاتھوں میں تھی بدان سبا چناؤں کے بعد سے کاؤشک کی جگہ گڑھوال منڈل سے کسی برہمن نیتا کو سنگٹھن کی کمان سوپے جانے کی چرچائیں ہو رہی تھی آخر مہندر بھٹ کون ہیں جنہیں اتراخن بی جے پی کی کمان ملی ہے تو بتا دیں کہ انیس سو اکانوے سے انیس سو اکانوے تک وہ ای بی 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 کے سوہ سچیو رہے انیس سو اکانوے سے انیس سو اٹھانوے تک ای بی وی بی میں تہری ویبھاگ کے ویبھاگ سنگٹھن منتری کی ذمہ داری انہوں نے سنبھالی اس کے بعد انیس سو اٹھانوے سے دو ہزار تک بی جے وائی ایم یعنی بھارتیہ جنتہ یوہ مورچہ کے پردیش سچیو کا پد انہوں نے سنبھالا اس کے بعد سال دو ہزار سے دو ہزار دو دک بھارتیہ جنتہ یوہ مورچہ کے پردیش مہا سچیو بھی وہ رہے ہیں تو لمبا ان کا راجующنیتک سال 2oodoo سے 2 ازار چاڑ تک بھارتیہ جنتہ یوہ مورچہ کے پردیش ادھیکس کی ذمہ داری بھی انہوں نے سنبھالی تھی اس کے علاوہ سال دو ہزار دو میں پہلی بار ویدھان سبا کا چناؤ وڑا اور نند پریاغ سے وہ ویدھائک بنے تھے چناؤ وہ جیتے تھے حالانکہ اس کے بعد جب دو ہزار سات میں پانچ سال کے بعد پھر سے چناؤ ہوئے تو نند پریاغ سے انہیں ہار کا سامنا بھی کرنا پڑا تھا بھارتی جنتہ یوہ موڈ شاہ راشتر کارکارینی کے صدر سے رہ چکے ہیں ہماشل پردیش پرباری بی جے پی پردیش سچیف کے طور پر بھی اپنی سیوائیں مہندر بھٹ دے چکے ہیں اس کے علاوہ دو ہزار پندرہ سے دو ہزار بیس تک بی جے پی پردیش سچیف کے ذمہ داری کو بھی انہوں نے بخوبی سنبھالا تھا اور سال دو ہزار سترہ میں پھر انہوں نے بدرینات سے چناؤ لڑا تھا اور بدرینات سے چناؤ لڑنے کے بعد جیت درج کی تھی اور اس کے بعد اس سال جو چناؤ ہوئے تھے انہوں نے بدرینات سے ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا یعنی کہ بائیس کی لڑائی کو وہ ہار گئے تھے کانگریس امیدوار سے انہیں ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا راجندر سنگھ بھنداری نے انہیں شکست دی تھی لیکن اب انہیں بڑی ذمہ داری دے دی گئی ہے اور اس ذمہ داری کے ملنے کے بعد سیاسی گلیاروں میں چرچائیں بھی تیج ہونے لگی ہیں چرچہ اس بات کی کیا بی جے پی دوہزار چوبیس کی تیاری کر رہی ہے کیونکہ مانا یہ جا رہا ہے کہ اب مدن کوشک کو ہٹانے کے پیچھے ایک ماتر وجہ یہی ہے کہ اب دوہزار چوبیس پر بی جے پی کا فوکس ہے اور اسی لحاظ سے یہ ذمہ داری اب مہندر بھٹ کو دی گئی ہے جب مکشمیر میں سینہ کا آپریشن اول آوٹ لگادار جواری ہے لگادار آتنکیوں کا خاتمہ یہاں پر کیا جا رہا ہے اسے کڑی میں بارہ مولا میں سرکشابلوں کو بڑی کامیابی ملی ہے بارہ مولا میں حملے کی یوجنہ بنا رہے آتنکیوں میں سے ایک کو سرکشابلوں نے مار گرایا ہے مارے گئے آتنکی کے فلحال پہچان نہیں ہو سکی ہے یہ ستھانی آتنکی بتائے جا رہے ہیں بتا دیں کہ یہ مڈبیڑ بارہ مولا کے وانی گام بالا علاقے میں ہوئی ہے مڈبیڑ میں سینہ کے دو اور پولس کا بھی ایک جوان گھائل ہوا ہے گھائلوں کو نزدیکی اسپدال میں بھرتی کیا گیا ہے سرکشابلوں نے ایک آتنکی کے مارے جوانے کے بعد دوسرے آتنکی کو ایک بار پھر ہتیار ڈالنے کا موقع دیا لیکن آتنکی نے گولی باری جواری رکھی تھی ملی جانکاری کے مطابق بارہ مولا کے وانی گام بالا میں چھپے کچھ آتنکی سرکشابلوں کو نشانہ بنانے کی یوشنہ بنا رہے تھے جس کی جانکاری سمیں رہتے پولس کو مل گئی تھی جس کے بعد ایسو جوی کے جوان سینہ اور سی آر پی اف کی ٹیم کے ساتھ علاقے میں پہنچے اور آتنکیوں کی تلاش شروع کی مکان میں چھپے آتنکیوں نے جب سرکشابلوں کو اپنی اور آتے دیکھا تو انہوں نے گولی باری شروع کر دی سرکشابلوں نے پہلے تو آتنکیوں کو آتما سمرپن کرنے کے لیے کہا لیکن جب آتنکی نہیں مانے تو سرکشابلوں نے جوابی کار روائی میں گولی باری شروع کی جس میں ایک آتنکی کے مارے جانے کی خبر ہے چلیے بات بریٹن میں کورونا کی بھی کر لیتے ہیں دراصل کورونا کے معاملوں میں لگاتار اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے لگاتار تین دنوں سے معاملے بیس ہزار سے زیادہ سامنے آ رہے ہیں پسلے چوبیس گھنٹے میں بھی بیس ہزار سے زیادہ معاملے سامنے آئے ہیں جو ٹینشن بڑھانے والے ہیں تو کورونا وائرس کے معاملے لگاتار بیس ہزار کے بار بنے ہوئے ہیں پسلے تین دنوں سے لگاتار معاملے بیس ہزار سے زیادہ سامنے آ رہے ہیں کہیں مسئبت اب بڑھنا جائے اس کا ڈر ضرور ستا رہا ہے پسلے چوبیس گھنٹے میں بیس ہزار چار سو آٹ نئے معاملے سامنے آئے ہیں یہ آنکڑے آپ کی سکرین پر ہیں کورونا کے ایکٹیو کیسز کی ہو چکے ہیں پسلے چوبیس گھنٹے میں بیس ہزار نو سو اٹھاون مریض ٹھیک بھی ہوئے ہیں یعنی کی ایکٹیو کیسز کم ضرور ہوئے ہیں اس کے علاوہ پسلے چوبیس گھنٹے میں چار لاکھ چار ہزار تین سو نینیانوے کووی ٹیسٹ بھی کیے گئے ہیں دو سو تین کروڑ سے زیادہ کورونا کے ڈوز بھی اب تک لگائے جا چکے ہیں جیسے ایک ایتیہاسک اپلوب دی بھی مانا جا رہا ہے لیکن ابھی بھی کورونا کو ہرانا ہے تو پھر ساوڈھانی بلتنی بے حد ضروری ہے بولٹن کے آخر میں بات بھارت اور ویسٹ انڈیز کے بیچ کھیلے گئے پہلے ٹی ٹوئنٹی مقابلے کی بھی کر لیتے ہیں دراصل پہلے ٹی ٹوئنٹی مقابلے میں بھارت نے ویسٹ انڈیز کو 68 رنو سے ہرا دیا ہے آپ کو بتا دیں کہ کپنا روجچورما نے ساندار اردسپرت کی اپاری کھیلی تھی جس کے بعد بھارتی ٹیم نے ویسٹ انڈیز کو 191 رنو کا لکش دیا تھا لیکن ویسٹ انڈیز کی ٹیم نردھارت 20 اوور میں مہج 122 رن ہی بنا پائی بھارتی سپنرز کے سامنے ویسٹ انڈیز کے پاور ہٹرز ناکام ثابت ہوئے اور ایک کے بعد ایک بھارتی سپن تکڑی نے شاندار پردرشن کیا آر اسوین نے دو وکٹ جھٹکے روی وشنوی نے دو وکٹ جھٹکے ان کے علاوہ رویندر جوڑیجا کو بھی ایک وکٹ ملا دیش لائی میں فیلال کے لیے اتنا ہی دیش دنیا کی دماغ مہم خبروں کے لیے بنے رہیے اے بی سٹار نیوز کے ساتھ کیونکہ یہاں پر خبروں کا سلسلہ کبھی نہیں تھمتا